السلام علیکم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اینڈ ویورز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لیوکیمیاز کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور لیوکیمیاز میں ہم دو لیوکیمیاز کو بڑھ چکے تھے جس میں سے ایم نوٹ ایم مون اور ایم ٹو تھا اور ایک فیر پلاسیفیکیشن ہے اس پر ہم نے دو لیکچر جو جب لی ہوئے تھے آج کا ایک موکل ٹاپک ہے وہ شورٹ سا ٹاپک ہے کیونکہ ہم نے سلائیڈ میں ایک لیکچر تو بنایا ہوا ہے جس کو ہم نے ایم 3 کا نام دیا ہے جانا کہ ایکیوٹ پرو مالسٹک لیا کیمیا اور ایکیوٹ پرو مالسٹک لیا کیمیا کی ویڈیو اگر ابھی تک کسی نے دیکھی ہے تو اس میں امپورٹن چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی جو ایم ایم 3 یعنی پرو مالسٹک لیا کیمیا ہے اس کے اندر ہائپر گرنیلیشن ہوتی ہے اور یہ جو ہائپر گرنیلیشن ہوتی ہے کے جو گرنیلس کے اندر ہوتے ہیں جو سائٹو پلازم کے اندر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ایک دوسری کے تعالف آکھ اٹیج ہو جاتے ہیں لینئر فرم کے اندر تو اس کو ہم کہتے ہیں اور روڈس اور روڈس اور روڈس اور میرو بلاسٹ اور اس کو روڈس اور روڈس are cytoplasmic inclusions which result from an abnormal fission of the primary isrophilic granules. تو اور رڈس کو اگر ہم ایک اور طریقے سے یہ کو define کر لیں تو اور رڈس are large crystalline cytoplasmic inclusion bodies sometimes observed in myeloblast cells during acute myeloid leukemia and acute promocytal leukemia and high grade myelodysplastic syndrome and myeloproliferative disorders تو جو all rods ہیں وہ basically ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں M1, M2 اور M3 کے اندر کچھ myelodysplastic syndromes کے اندر myeloproliferative disorders کے اندر اور basically یہ اب نورمل فیزن ہے primary granules کی یا isrophilic granules کی اچھا اب ایک اور جو سل ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیقت سل یا فیقت بوڈیز ٹھیک ہے تو جو فیقت سل ہے وہ basically ہمارے پاس یہ جتنے اور rods ہوتے ہیں اگر ایک دو تین جوہے وہ اور rods مل جائے اور پھر اسی طرح بہت سارے اور rods ایک دوسری کے ساتھ اکمولیٹ ہو جائے تو جو سل ہو جاتا ہے جو سل ہوتا ہے پرو منسل basically اس کو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ فیقت سل بنا ہوا ہے تو اگر اکمولیشن آف اور rods ہو جائے اس کو ہم کہیں گے فیقت سل اور اگر اکمولیشن آف گرنیولز ہو جائے تو پرائمری لینئر ابنورمل اکمولیشن آف گرنیولز اس نون از اور rods ور دو فیشن آف ڈیفرنٹ اور rods ون سل اس نون اچھ فیقت سل اگر بہت سارے فیقت سل جب ایک دوسری کے ساتھ اکمولیٹ ہو جاتے ہیں ایک کلیسٹر کا شیف بنا لیتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فیقت باڈی بنی ہوئی ہے اچھا ایک اور جو یوز ہوتا ہے سل جس کا نام ہے فائی باڈی تو فائی باڈی بیسی بھی یہی اور rod کی ایک ویرینٹ ہے اور اگر یہ لینئر اگر سمال گرنیول جو ایک دوسری کلیسٹر سے بنال تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ فائی باڈی ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈی کو پسند آ چکے ہوگی اور یہ ہے یہ بھی اسی ایم ایل ایم ایم تھری کا ایک حصہ ہے تو ابھی تکر اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی چینل کو سبسکرائب کلی بیل کے آئیکن کو دباہ لے تاکہ نئی ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو پر وقت پہنچائیں تنویل بار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھی ہے تینک ی بی